اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ آپ کے سامنے آیت نمبر سکسٹی ون سورہ انہل پارہ ربوما پارہ ہے چودوان سورت ہے سولویں انہل سورہ انہل پارہ کے نام ہے ربوما آج ہم کریں گے اکسٹھ سے لے کے پینسٹھ تک کی تلاوت یعنی سکسٹی ون سے سکسٹی فائب تک کی تلاوت اب ہم اکسٹھ کا ترجمہ پڑھتے ہیں یہ ترجمہ آپ کے خدمت میں عبدالحلیم صاحب نے لکھا ہے اور جو کہ ایک آرکیٹیکٹ ہیں پیشے کے حساب سے اگر پکڑتا اللہ انسانوں کو اس کے ظلم کی وجہ سے تو نہیں باقی رہتا اس زمین پر چلنے والا جاندار کوئی مخلوق یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالی پکڑنا چاہیں تو وہ ایک چلنے والا بھی زمین پر نہ باقی رہے لیکن محلت دی اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈھیل دی ڈھیل دیتا ہے اللہ محلت دیتا ہے اللہ ان کو ایک وقت مقرر تک کی پھر جب آ جاتا ہے اس کا وقت مقرر تو نہیں ہو سکتی ایک گھڑی بھی پیچھے اور نہیں ایک گھڑی بڑھ سکتی ہے یعنی موت کا ایک وقت معین ہے اور جو لکھ دیا گیا ہے اس سے نہ موت ٹلے گی ایک پل ادھر نہ ادھر آیت نمبر سکسٹی ٹو اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز جو وہ خود بھی پسند نہیں کرتے اور گھڑتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھلائی ہے نہیں بلکہ یقیناً ان کے لیے ہے آگ اور یقیناً وہی پیش رو ہوں گے رہبر ہوں گے جہنم کے پھر بھلا دیں گے ہم ان کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پھر بتا رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے نار نار مانے آگ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ہم بھر دیں گے ان کو اور پھر ہم بھول جائیں گے ان کو جہنم میں پھیک کر کن لوگوں کو جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں مانتے اور اپنے طور پر اپنے معبود گھڑتے ہیں بتوں کی پرستش کرتے ہیں یا جس چیز کی بھی پرستش کرتے ہیں غیر اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کے تو پھر ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے ہے نار جرماننا لہم نار وانہم مفرطون آیت نمبر سکسٹی تھی تَلَّاهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ وَسَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَمَا لَهُمْ فَهُوَا وَلِيْجُهُمْ فَهُوَا وَلِيْجُهُمُ الْجَوْمَا وَلَهُمَ ذَابٌ عَلِيمٌ قسم اللہ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً بھیجتے ہم نے رسول ان قوموں کی طرف جو تم سے پہلے تھی پھر خوشنوہ بنا کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے اعمال اور کرتوت تو وہی ہے ولی اور سرف پرست ان لوگوں کا آج اور ان کے لیے ہے عذاب العلیم یعنی دردناک سزا سو اللہ سبحانو تعالی یہاں پھر بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر ہر قوم کی طرف رسول بھیجے اپنا پیغام بھیجا لیکن شیطان نے ان کو ان کے اعمال یا ان کے کرتوت خوشنوہ کر کے دکھائے تو وہی شیطان ہے ان کا ولی اور سرف پرست اور ان کے لیے قیامت کے دن کیا ملے گا انہیں عذاب العلیم دردناک سزا آیت نمبر سکسٹی فور اور نہیں نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب قرآن مگر اس مقصد سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دو دو ٹوک برملہ ان لوگوں کو وہ باتیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر سو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور علیہ وآلہ وسلم کو اس وحی میں بتایا کہ تم لوگوں کو بتا دو دو ٹوک برملہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر آیت نمبر سکسٹی فائف وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَن فَائِعَبِهِ فَائِعَبِهِ لَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لِيَا تَلِّقَوْمِ يَسْمَاءُونَ یقیناً اللہ نے برسایا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علامتیں ہیں غور کے لیے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں ہوتے ہوئے متوجہ سبق لینے کے لیے نصیت پکڑنے کے لیے سو اس قرآن میں نصیت پکڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ اس پر غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی جگہ پر ذکر کیا کہ اس پر یتدبرون یعنی غور و فکر کرو یتفکرون اور اس میں نصیتیں موجود ہیں اگر آپ اس پر غور کریں گے اس میں نشانیاں موجود ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ پہلے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارا سارے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں وہ بالکل مردہ حالت میں ہو جاتے ہیں زمین سے گھاس پوچھ سب چلی جاتی ہے خضا میں خضا میں کیا ہوتا ہے سب مر جاتے ہیں لیکن پھر جو ہے دوبارہ سلسلہ شروع کرتا ہے اللہ میاں اور وہ سارے مردہ ہوئے ہوئے درخت واپس ہرے بھرے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی واپس آنا ہے کہ مرنے کے بعد جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا زندگی دوبارہ آئے گی کیا ہمیں دوبارہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بہت جگہ پر بتا دیا کہ قیامت آئے گی اور اس دن ہر ایک کو اللہ کے حضور آگے پیشی دینی ہے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے اس اعمال کے حساب کتاب کے نتیجے میں ان کو جنت اور دوزق کا فیصلہ ہونا ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جگہ بتا دیا کہ جو لوگ کفار ہیں مشرق ہیں اللہ کی ذات کو نہیں مانتے ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے ہے عذابن علیم دردناک سزا قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے معینوں کے ساتھ پڑھئے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجئے صدق اللہ العظیم